مجھے احسان کہتے ہیں تخلص میرا دانش ہے تڑپتا دل نظر آئے تو پھر میں شیر کہتا ہوں کوئی گھائل نظر آئے تو پھر میں شیر کہتا ہوں میں شاعر ہوں جہاں پر کی کوئی صورت کوئی صیرت اگر قابل نظر آئے تو پھر میں شیر کہتا ہوں سمندر کی طلاطم خیز موجود سے مجھے احسان کہیں ساحل نظر آئے تو پھر میں شیر کہتا ہوں عزر مہم بھیل محصر صاحب حیدر صاحب جناب شمشیر صاحب کمان صاحب میرے دوست جہانگیر صاحب یہاں سے وہاں تک سٹیج پر موجود ہیں عزیز طالبہ آپ سب کو میرا سلام پہنچے جو دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آپ کی وجہ سے میں بول رہا ہوں ان میں بڑا پریشان تھا کہ اگر بالغ سے اوپر کے بچے نہیں تو پھر مجھے بولنے کا مزہ نہیں آتا ہے مگر آپ کو دیکھ کر مجھے تھوڑا حوصلہ ملا ہے اور میں بول رہا ہوں بات یہ ہے کہ کمان صاحب نے اپنی تقریر میں ان بچوں کے حوالے سے کہا بچوں سوچ کو بہت وسیر رہنا ہے یہ جو چھوٹی سوچ ہے عجیب و غریب مثال پیش کی ارابل پندی میں خاتون کی مثال پیش کی میں آپ کو بتا دوں میرے بچوں اور ساتھ میں یہ بھی کہا ساتھ میں یہ بھی کہا احسان زانی صاحب کا شکریہ کہ اس کردو سے یہاں تک بڑی مشکلات سہسے کر آئے ہیں بہت مشکلات سے گزر کر آئے ہیں توجہ چاہتا ہوں مشکلات سے گزر کر آئے ہیں میں یہاں پہنچا اب تک میں تھک رہا تھا ان بچوں کو دیکھا بچوں کا پرگامنس دیکھا آپ کے جذبے دیکھے بخدا میری تھکاور دور ہو گئی مجھے بڑا مزہ آگیا اتنا مزہ آیا کہ غالب کی زمین میں جوش ملی آبادی نے ایک شیر کہا ہے غالب نے کہا تھا کہ کچھ لالا وہ گل میں سب کہاں کچھ لالا وہ گل میں نمائیہ ہو گئی خواب میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئی اس میں جوش نے کہا تھا جوش نے کیا کہا تھا ہائی میری مشکلوں تم نے بھی کیا دھوکہ دیا ہائی میری مشکلوں تم نے بھی کیا دھوکہ دیا این دلچسپی کا عالم تھا کی آسان ہو گئی ہائی میری مشکلوں تم نے کیا دھوکہ دیا این دلچسپی کا عالم تھا کی آسان ہو گئی میں تھکاورتا چھوٹا یہاں پہنچ کر تھکاورت دور ہو گئی اور ساری مشکلہ آسان ہو گئی انہوں نے کہا آپ کے کمال صاحب نے کہا پیارے بچوں آپ نے سوچ کو وسیع رکھنا ہے بالکل وسیع رکھنا ہے کتنا وسیع رکھنا ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ میرا خطاب بچوں کے ساتھ ہے بچوں کے ساتھ ہے اور بچوں کے حوالے سے میں نے ایک یہاں پر کہی ہوئے میرے بچوں تمہیں خود اپنا مستقبل بنانا ہے آج آپ کا آپ کی زندگی کا یہ یادکار دن ہے یہ میں گارانٹی لکھ کر جا رہا ہوں آپ پہ شک دیوار پر لکھ کر رکھیں پتھر کے لکیر پر لکھ کر رکھیں کہ یہ آج آپ کے لئے انتہائی یادکار دن ہے اور انشاءاللہ میں ایسی باتیں کروں گا آپ یہ باتیں زندگی پر نہیں بولیں گے زندگی پر نہیں بولیں گے اور اس میری تقریر سارے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا میں اپنے احسان دانش کے نام کا دانش کر دوں گا میں یہ گارانٹی کے ساتھ آپ سب ٹیچروں کے سامنے کہہ رہا ہوں مگر آپ نے توجہ سے مجھے سننا ہے مکمل توجہ سے سننا ہے کوئی بات دمیان میں بات چیز نہیں کرنی ہے یہ آپ کے لئے بہت بڑا دن ہے میرے بچوں تمہیں خود اپنا مستقبل بنانا ہے گلوں سے اپنے گلشن کو باہر صورت سجانا ہے تلاتم خیز موجو میں گرا ہو کون کا نئیہ تو اس کے ناخدا بن کر کنارے سے لگانا ہے میں کمال صاحب کی بات کو ذرا دہرا رہا ہوں انہوں نے کہا سوچ کو وسیع رکھنا ہے یہ کہا ہے کنارے سے لگانا ہے اور سبب پڑھ کر کہیں پر نوکری کرتے تھے بس اور پھر جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں سبب پڑھ کر کہیں پر نوکری کرتے تھے بس اور پھر یہ قصہ اب پرانا ہی پرانا ہی پرانا ہے یہ قصہ اب پرانا ہی پرانا ہی پرانا ہے ابھی تو منزلوں کے بعد بھی منزل نہیں ملتی ابھی تو منزلوں کے بعد بھی منزل نہیں ملتی ابھی تو اور جانا اور جانا اور جانا ہے ابھی تو منجل کے بعد بھی نہیں منجل نہیں ملتی ابھی تو اور جانا اور جانا اور جانا ہے اور انہوں نے کہا تھا خفل زا کے دنیا شروع ہوتی ہے اب خفلوں تک کو دنیا سمجھ رہے ہیں یہ سکردو پاکستان بیجن سے لندن سے ملن ہو کر آپ صرف خبول کی بات کر رہے ہیں یہ سکردو پاکستان بیجن سے لندن سے ملن ہو کر ابھی تو چانداروں پر تم ہی نے گھر بنانا ہے ابھی تو چانداروں پر تم ہی نے گھر بنانا ہے مگر چلو جو بھی کرے لیکن خدا کو یاد رکھنا ہے چلو جو بھی کرے لیکن خدا کو یاد رکھنا ہے کسی دن ہر بشر کو اس کے آخر پاس جانا ہے اور مجھے اس وقت سب کرنے لگ رہے ہیں سب دھردیل لگ رہے ہیں سب انجنئر لگ رہے ہیں سب ڈاکٹر لگ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں آپ سب میرے سامنے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کپتان ہے پائلٹ ہے کیسے ہیں پتہ ہے میرے ہاتھ میں چیز ہے آپ میرے ہاتھ میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں ہے میرے ہاتھ میں کوئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح ان لوگوں کو آپ انجینئر اور ڈاکٹر نظر نہیں آرہے ہیں جس طرح میرے ہاتھ میں جو چیزیں ان کو نظر نہیں آرہی اسی طرح ان لوگوں کو آپ ڈاکر انجنر نظر نہیں آ رہے ہیں اور مجھے نظر آ رہے ہیں آپ سب بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اس لئے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بیچ ہیں میرے ہاتھ میں بیچ ہیں اکھروڑ کے بیچ ہیں میرے ہاتھ میں ناشپاتی کے بیچ ہیں میرے ہاتھ میں سیب کے بیچ ہیں اور بڑے بڑے تناور دلخت ہیں اور ان پر پھل لگے ہوئے ہیں اور اس سے کٹ کے کھا سکتے ہیں مگر چونکہ بیچ ہے اس لئے آپ نہیں نہیں بہتی بینچ کے اندر یہ پودھے ہوتے ہیں نا پودھے کہاں ہوتے ہیں در آپ اسی بینچ کے اندر سے نکلتے ہیں آپ سب کے اندر انجنئر بننے کی صلاحیت ہے بلکل اسی بینچ کی طرح سب ڈاپٹر سب پائلٹ بن سکتے مگر یہ کہ جو تراشنے خراشنے والے لوگ یہاں موجود ہیں جن کو چیچر کہتے ہیں وہ خراش تراش کرتے ہیں آپ کو بنانے کے لئے آپ کو انجنئر بنانے کے لئے ڈاپٹر بنانے کے کشش میں ہے جیسے وہ جوی ان لوگ بد کی پوجا کرتے ہیں بد بد پتھر کا بدا ہوا ہوتا ہے بد بد تراشا ہوتا ہے گویا ہر پتھر کو تراشا ہے تو اس کے اندر سے خوبصورت بد نکل آتا ہے اگر تراشنے والا خود ٹھیک ماہر ہو سنگ تراش اگر زبردست ماہر ہو تو ہر پتھر کے اندر سے بد پتا ہوا سکتا ہے بلکل اسی طرح آپ کے اندر سے انجینئر پائلٹ ڈاکٹر موجود ہیں بگر بس یہ ان کو خراشنہ تراشنہ آئے تو کل کے آپ ڈاکٹر ہیں کل کے آپ انجینئر ہیں کل کے آپ بڑے لوٹ ہیں مگر وہ کب بنیں گے اس بیچ کو زرخیز کسی زمین میں ڈالیں اور اس کی آبیاری کریں تو پھر آپ بن سکتے ہیں ایسے نہیں بن سکتے ہیں یہ میں نے جھوٹ کہا ہے آپ کو بننے کے لیے زرخیز زمین میں ان کو زبردست آبیاری کرنی ہوگی یہ زرخیز زمین کیا ہے زرخیز زمین میں آپ کو بات دوں زرخیز زمین آج کے بعد احد کرو احساس زمین کو ہاتھ سجانے مت دو جو کام آپ کو لیا جاتا ہے اس کو آپ نے احساس زمین کے ساتھ کرنے ہے توجہ چاہتا ہوتا 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 ہے اور رٹہ نہیں لگانا ہے رٹہ اس لیے نہیں لگانا ہے رٹہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور وہ کسی اور کے جگہ پر کوئی اور چیز پڑھ سکتا ہے اس کو پتہ نہیں چاہتا کہ میں یہ کس کیلے پڑھ رہا ہوں جس کا خوبصورت منظر آپ نے ابھی دیکھا ہے ٹھیک ہو جاؤں گا آج کے بعد کوشش کریں میں نے رٹا نہیں لگانا ہے میں نے یاد کرنا ہے میں نے سمجھنا ہے میں نے اگر میں نے یہ سمجھوں تو میں نے ٹیچر سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے صرف اوپر سنجھے کیونکیر کیا ہے میں ٹیچر سے پوچھوں گا میں رٹا نہیں لگاؤں گا ایک چھوٹی سی مثال چونکہ میں بہت گاڑی تفریر کرنے لگا آپ حضم نہیں کریں میں خوبصورت مثال دیتا ہوں سکول میں یہاں پر ہماری مسیمریٹی بھی ٹیچرز ہیں ٹیچرز سکول میں جب بچے یاد کرنے لگتے ہیں تو وہ بعض ٹیچر ایسے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے زیادہ ایک آر بچوں سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں تو ان کے کان میں بڑے مزے سے کہتے ہیں پیارے بچوں مجھے پتا ہے امتحان میں جو پیپر میں جو سوال ہے نا وہ کبڑی میچ والا ضرور آئے گا چونکہ کتنے سبق ہیں کتنے سبق ہیں یعنی کبڑی میچ بھی مضمون ہے ریل کا سفر مضمون ہے صبح کی سید مضمون ہے قائدہ عظم مضمون ہے اللہ میں اقبال مضمون اس طرح زیادہ ہے نہیں ایڈ سیون میں ہے یا نہیں مجھے آپ بولیں یہ مضمون ہے آپ بیچارے کتنے مضمون اٹھارہ مضمون ہے کتنے مضمون یاد کریں گے سب کیسے یاد کر سکتے ہیں اگر سمجھے تو ہر ایک پر آپ لکھ سکیں گے نہیں سمجھے رٹا لگائے تو صرف ایک کے علاوہ آپ رٹا نہیں لگا سکتے ہیں اور ٹیچر کہتے ہیں کہ پہلے بچوں کسی کو نہیں بولنا آرم سے کبڑی میچ یاد کرنا یہ امجحانی پیبر ضرور آئے گا اب بیچارہ کبڑی میچ رٹا لگاتا ہے کبڑی میچ کے دو خانے ہیں کبڑی میچ کے دو خانے ہیں ایک خانہ ایک خانے میں چہر چار کھلاری ایک کھلانے میں چار کھلاری ادھر سے کبڑی کبڑی ادھر ادھر سے کبڑی کبڑی ادھر یہ رٹا لگانے کے طریقہ ہے میرے بچوں نے رٹا بہت لگائے کبڑی کبڑی ادھر کبڑی کبڑی ادھر اور پھر آخر مشکل سے اس کو یاد ہو جاتا ہے ٹھیک امجحان حال میں بیٹھ گئے مس نے جو کہا تھا وہ غلط تھا اس میں تو ریل کا سفر آیا تھا اور آپ میں سے پیشتر نے وہ خپل سے آگے نہیں دیکھا ہے ریل کہاں دیکھنے ریل دیکھنے کے لئے راول پنڈی جانا ہوتا ہے اور ریل راول پنڈی سے کراچی کو چلتی ہے کیا بچے کیسے لکھیں مگر جو سمجھنے والے بچے ہوتے ہیں جو ذہین بچے ہوتے ہیں جو رٹا نہیں لگاتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اس کو پتا ہے اگر مجھے یہ جواب یہ بار ایسا برابر نہیں آئے تو میں ویسے لکھوں گا اگر ویسے برابر نہیں آئے تو میں ایسا رکھوں گا بچے کے ذہن میں آئیڈیا ہوتا ہے خیال ہوتا ہے ایک سمجھدار بچے نے جس نے رٹا نہیں لگایا لکھنا شروع کیا اب کیا کرے اس نے ریل تو نہیں دیکھیا ہے ریل کا سفر کبھی نہیں کیا ہے مگر جواب لکھنا ہے جواب لکھا ہم پنڈی سے ریل میں سوار ہو گئے ہیں یہ جواب ہے پنڈی سے ریل کتنی لمبائی چوڑے اس کو نہیں پتا اندر ڈپے کیسے نہیں پتا کیسے لوگ بیٹھتے بھی پتا رہا تھا بس بچارے نے جواب ہی دکھنا ہے مگر سمجھدار ہے اس نے کہا ہم پنڈی سے ریل میں سوار ہو گئے ریل چل پڑی ابھی تھوڑی دیر چلی تھی تو ریل کا انجن خراب ہو گیا ریل رک گئی رک گئی تو باہر میں مجدار دھوپ تھی ہم سرہ دھوپ سینے کے لئے باہر نکلے جیسے باہر نکلے کبڑی میں چھو رہا تھا ہم نے کہا چاہے ہم کبڑی میں چھو رہا تھا یہ جواب ہے بچہ پرچے میں چواب لکھ رہا ہے ہم پنڈی سے ریل میں سوار ہو گئے ریل چل پڑی انجن خراب ہو گیا ریل رک گئی ہم باہر نکلے کبڑی میں چھو رہا تھا ہم نے کبڑی میں چھو رہا تھا جس کے دو خانے تھا وہ رٹا لگایا ہوئے دو خانے تھے ایک خانے میں چار بچے جو کچھ یاد کیا تھا لکھا پھر کہا اتنے میں جیسے میچ ختم ہو گیا ریل کی سیٹی بچ گئی کہا ریل کا انجن ٹھیک ہو گیا تم لوگ سوار ہو جاؤ ہم دوارہ بیٹھ گئے ریل میں ریل چل پڑی اور پھر آگے انجانہ چھاہ دکانہ رات ہو گئی تھی ہمیں کچھ نظر نہیں آئے ہم کراچی پہنچ چکے تھے جواب مکمل ہو گیا اس سوال کے جواب مکمل ہو گیا یعنی ریل کا سفر کا جواب مکنا تھا بچہ ذہین تھا میں یاد کیا بھائی کبٹی میں لکھنا ہے ریل